اچھا اب مشی کرنے کے دوران فقری مسئلہ آتا ہے کہ جو نیاز تقسیم ہوتی ہے وہ پیدل چلنے والوں کو لوگ بات رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اکثر جو گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس نیاز کو لے لیتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ جو گاڑی میں جانے والا کیا وہ پیدل چلنے والوں کے نیاز لے سکتا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ نیاز جو تقسیم ہو رہی ہے وہ فقط پیدل چلنے والے سے مقصوص ہے یہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے خالی تو پھر یہ گاڑی میں بیٹھنے والے افراد نہیں لے سکتے یا تو اجازت لے لیں ان سے کہ بھئی ہم گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں تو کیا ہم لے لیں وہ اگر ظاہرہ آپ نے اجازت لے لی اور انہوں نے دے دی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن مثلا گاڑی والی جگہ سے بھاگے بھاگے گئے اور پیدل چلنے والے کی جو جگہ ہے وہاں سے جا کے ہم نیاز لے کر آگئے تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ممکن ہے وہ صرف کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں گئے بھی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جو مشی کر رہے ہیں نا پیدل ان کو ہماری طرف سے یہ نیاز تو اب ان کی خاص نیت آگئی تو وہ گاڑی میں بیٹھنے والے افراد اس کو نہیں کھا سکتے سوائے اس کے کہ یقین ہو جائے کہ یہ گاڑی میں چلنے والوں کے لیے بھی اور اجازت لے لیں تو وہاں تو ہر شخص اتنا پیچھے لگا ہوتا ہے سواب کے لیے وہ کہہ گا نہیں گاڑی میں بیٹھنے والا بھی لے جائے لیکن بہرحال یہ اپنی حد تک شرعی ذمہ داری کے اعتبار سے آگاستانی نے کہا کہ اگر اتمنان ہو جائے تو الگ بات ہے یا اجازت ان کی مل جائے ورنہ اگر پیدل چلنے والوں کے لیے ہم پتا ہے کہ یہ نیاز مخصوص ہے تو پھر گاڑی میں جانے والے اس کو نہیں لے سکتے اچھا پھر ایک اور بھی ہوتا ہے حرم کی ویلچئر کو کیا حرم سے باہر لے جا سکتے ہیں اکثر وہاں پہ ایسے افراد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو چلنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی حرم کی انتظامیاں کی پرمیشن سے ایسا ہونا چاہیے لوگ یہ نہیں کہ گئے اپنے اس کو بٹھایا اور ہوتل تک حرم کی ویلچئر بغیر اجازت کے لے جا رہے ہیں نہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے حرم کی انتظامیاں سے پرمیشن کے بعد ہونا چاہیے اچھا مشی کے راستوں میں بنے واش رومز کے سلسلے میں اگر ان کے قبلہ روخ یا پشتے قبلہ ہونے کا معلوم نہ ہو بہت سے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں اور تو وہاں پر بہت سے ہوتلز بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کا التظام نہیں کیا نہیں کیا گیا ہوتا ابھی مجھے سعادت ملی تھی وہاں سے خدا نہ خواستہ یہ صرف اسے بیان کرنے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس میں خود نومائی ہے خود ستائی کا جذبہ نہیں کہ ابھی سفرہ سے واپس ہوئی تھی وہاں ایک ہوتل ایسا تھا جس میں واش روم کا جو کمورت تھا وہ این قبلہ روخ تھا تو پھر آپ ظاہر ہے جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ قبلے سے ہٹ کر بیٹھے گا یا پشتے قبلہ بھی نہیں ہونا چاہیے قبلہ روخ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر قبلہ روخ اچھا اگر پتہ نہ ہو کسی کو کہ یہ قبلہ روخ ہے یعنی بہت سے گھر ہوتے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہاں پر قبلہ کہاں ہے کیا کہاں نہیں ہے تو آغسیستانی فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ یا تو اتنی دیر تک انتظار کرے کہ یہ ناقابل برداشت ہو جائے یعنی ویٹ کرنا پڑے گئے تو تحقیق کر کے معلوم کرے کہ قبلہ روخ تو نہیں ہے کہیں معلوم چل جائے نہیں قبلہ روخ نہیں ہے تو استعمال کر سکتا ہے یہ جہازوں کے اندر بھی مسئلہ پیش آتا ہے اتنا آسان نہیں آغسیستانی فرماتے ہیں یا تو معلوم کریں کہ قبلہ روخ تو نہیں بنا ہوا ہے یہ جو ابھی سمت ہے جہاز کی اس میں قبلے کی طرف تو نہیں ہے رفعہ آجت کے وقت نہ پشتے قبلہ ہونا چاہیے نہ روبہ قبلہ ہونا چاہیے اور اگر پتہ پھر بھی نہ چلے تو اس وقت تک کا انتظار کریں جب تک کہ ناقابل برداشت نہ ہو جائے پھر مجبوری کے حالت میں اس کو استعمال کر لیں یعنی یہ اور یہ مسئلہ مشی کے راستوں میں بنے واش رومز کے سلسلے میں بھی ہے یعنی ایسا نہیں کہ بس ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ہم گئے اور جا کر ہم نے استعمال کر لیا جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبلہ روخ یا پشتے قبلہ بناوا ہے یا نہیں اس موضوع پورا ایک درس تفصیل کے ساتھ یہاں ہو چکا ہے آپ بہت سے ایسے نادر موضوعات پہ درس ہوئے ہیں دو دو گھنٹے کے مثلا رہا کے فقہی احکام کیا ہیں کتنا مورد اپتلا مسئلہ ہیں اس وقت بڑے چالیس پچاس ہزار لوگ بھی اس کو دیکھ چکے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور نمازوں کے سلسلے میں اور عمومی زندگی میں تو اسی میں یہ والا مسئلہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ واش رومز وغیرہ کا کہ اگر پتہ نہ ہو آپ کو تو یا تو تحقیق کر کے پتہ چلائیں اور جب پتہ نہ چلے اس کے باوجود تو جب تک آپ کو روکے رکھنا ہے جب تک کہ ناقابل برداشت ہو جائے پھر مجبوری کے حالت میں استعمال کر سکتے ہیں ایک فقہی مسئلہ ہے اگر اسیستانی کا